بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ توفیع علیہ السلام مدد وسیم عباس اس وقت حاضر ہے آپ کی خدمت میں اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں پاک سیدہ سیدہ علیہ السلام علیہ بن تیلی علیہ السلام کی دشانے اکدس میں جو گستاخی ہوئی ہے ایک فیصلہ بعد کے ایک ملون ہے جس کا نام وحید کمال بتایا جا رہا ہے اس نے ایک بہت بڑی گستاخی کی یہ پاک مخدمہ کی پاک شان میں اور جب ہمارا رابطہ ہوا تو پتا چلا کہ وہ بندہ ریسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس سے اور بھی بہت سی ویڈیوز جب مجھے پتا چلا میں اس وقت کل ملک والکیریا میں ایک مجلس کے لیے جا رہا تھا تو جب مجھے پتا چلا کس نیج کی گستاخی کی گئی ہے تو اس وقت دل یہ چاہ رہا تھا کہ بس ایک ایسی احتجاج کی کول دوں اور ایک کتنے بڑے احتجاج کی کول دوں کہ جس میں ہم جہاں سے گزریں ہم آگ لگاتے ہوئے وہاں سے گزریں اور ہم دنیا کو بتاتے ہوئے گزریں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ لانتی جو گرفتار ہوا ہے اس کے پاس صرف نہ کہ محمد اہل بیعت محمد علیہ السلام کی گستاخی کی ویڈیوز نکلی ہیں بلکہ اس کے پاس حضرت آئیشہ کی بھی گستاخی کی جو اس نے کی ہے اس میں بھی بہت سی ویڈیوز نکلی ہیں تو پھر میں وہاں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلیننگ کے تحت سازش کے تحت یہ ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں دوبارہ فرقہ وارانہ جو فسادات کروانے کے لیے اور ایک بار پھر فرقہ واریت کی جنگ چھڑنے کے لیے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ اگر اس لانتی کے پاس سے صرف اہل بیت کی شان کی گستاخی کی ویڈیوز نکلتی تو پھر ہمیں لگتا کہ یہ صرف شیعان حیدر قرار کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے لیکن اس کے پاس ازواج رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیوز کا برامد ہونا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی پلیننگ کے تحت یہ لوگ اس میدان میں گستاخی کے میدان میں اترے ہیں کہ ایک طرف سے شیعان حیدر قرار کو بھڑکایا جائے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اہل سنت برادران کو بھڑکا کر ان کو ایک میدان جنگ میں لا کے ان کو قتل و غارت کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر میں وہاں پہ مجبور ہوا میں نے سوچا میں نے کچھ اپنے دوستان سے کچھ بزرگوں سے میں نے مشورہ کیا کہ ہم اب اس بارے میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اسی کال دے دیں یا ہم شیعان حیدر قرار کسی حکومتی سطح پر کچھ بہت بہت بڑا چونکہ جس نحج کی جس طریقے سے اس لانتے نے گستاخی کی ہے پاک سید علیہ سلام اللہ علیہ وسلم ہم تو کسی ایک مومنہ کی بھی ایسی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے کہ جو محبہ شہزادی کونین کی اس کی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو ہم اس کی بھی زبان کاٹ لیں گے اور اس کی آنکھیں نکال دیں گے لیکن شہزادی علیہ سلام اللہ علیہہ کے لیے یہ کام کرنا یہ بلکل ایسی تھا کہ جیسے ہمیں بازار میں کھڑے کر کے ہمیں گولی مارنے کے برابر یا ہمیں قتل کر دینے کے برابر ہوگا یا یہ کام تب ہوگا جب اس پاکستان میں ایک بھی شیعان علیہ موجود نہیں ہوگا تو پھر کوئی لانتی اس طرح گستاخی شہزادی علیہ کے شان میں کر سکتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اگر ہم ملک میں کوئی ایسی کال دیتے ہیں ہم شیعان اہدر اکار اکٹھے ہوتے ہیں ہم ملک کی جو قومی شہرائیں بند کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہوگا نقصان ہمارے ملک کا ہوگا ہمارا نقصان ہوگا اور کامیاب کون ہوگا کامیاب وہ دشمن ہوگا پوری قوم گواہ پورا پاکستان گواہ کہ ہم دن رات اس امت میں وحدت کی فضاء کے لیے شیعہ سنی ایک کو آپس میں ملکے بٹھانے کا اپنے اپنے قائد نظریات اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن جو درس ہے محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے آئمہ کا ہمارے آقا کا اسپاہ گھرانے کا کم از کم ہم مسلمان اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو ایک صحیح ٹریک پہ لاسکیں یہی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا تھا دیکھیں جب سے یہ غزہ کی وار سٹارٹ ہوئی ہے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ تب لوگ بولتے کہ جب فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے تھے مسلمان یہ وہاں تو بولے نہیں ہیں وہاں تو یہ کچھ کر نہیں پائے ہیں تو وہاں کونہ ہیں سامنے شیعان حیدر اکر آ رہے ہیں چاہے وہ ایران سے آئے ہیں چاہے لبنان سے آئے ہیں یمن سے آئے ہیں عراق سے آئے ہیں وہ شیعان علی آئے ہیں اور وہ ہی میدان میں کھڑے ہیں وہ ہماس کے ساتھ اور دیگر جتنے مجاہدین ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کے بعد ابراہیم ریشی صاحب کا دورہ پاکستان وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے برابر ہو گیا اور پھر ایک شہرہ کا نام بھی ایران ایوینو کے نام سے اسلامباد منصوب کر دیا گیا تو یہ ان لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ یہ شیعان حیدر اکرار جو ہمیشہ غدیر سے لے کر آج تک حق کی راہ پہ کھڑے ہیں اور ہر قربانی دے کے کھڑے ہیں ان کو منتشر کر دیا جائے ان کو رسوا کیا جائے وَتُو عزو منتشا وَتُو ظِلُّو منتشا عزت اور ظلت اللہ کے پاس ہے تو بہت سے بزرگان نے ہمیں رابطہ کیا کہ اس پہ بیان دیں اس پہ بات کر دیں کہ ہم جان دینے کے لیے ہر روز ہم ایک دن بیان نہیں دیتے میں ایک دن میں اگر چار ازلا میں جاتا ہوں تو چار جگہ پہ میں حق کا بیان دیتا ہوں میرا کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ اگر میں بیان نہیں دوں گا تو ہم ہر وقت بیان دے رہے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں ہم تب بھی بیان دے رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے اولاد کے ساتھ خوشیوں میں ہوتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں ہم تب بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق کا بیان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس امت کے اندر باز یہ ہے کہ ہم امت کو اس جو حکمت سے اب ہم نے اس کو منیج کرنا ہے کہ یہ دشمن کہیں اپنے اس میں کامیاب نہ ہو جائے شیعان حیدر قرار کی حق اور صداقت کی جو اصل تصویر تھی وہ دنیا کے سامنے آگئی ہے اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی ایک گھٹیا لانتی جو دائر اسلام سے خارج ہے جو آقا علیہ السلام کے کچہری سے خارج ہے جو لانت کا حق دائر ہے کسی ایسے ملون اور ایسے شرب پسند اناثر کی وجہ سے ہم آپس میں جو اپنی کی ہماری محنت ہے اور ہمارا بنایا وہ سارا نظام ہے ہم اس کو کبھی نہیں توڑنا چاہیں گے انشاءاللہ حرمت حضور پر حرمت محمد والے محمد پر ہماری جان قربان تھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے اب بات یہ ہے کہ یہ جو گستاخی ہوئی ہے اس گستاخی کے بعد جو فیار ہوئی ہے اور وہ کیفر کردار تک وہ پہنچے گا یہ اب مطالبہ کریں کہ اس طرح کی آئندہ سے کوئی گستاخی نہ کی جائے اگر ہم باہر نکلتے ہیں جلاو گھراؤ کرتے ہیں اپنے اپنا نقصان کرتے ہیں یا کوئی بھی نقصان کرتے ہیں تو اس میں دشمن کامجاب ہو جائے گا تو میری دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں وعدت کی دولت نصیب رکھے انشاءاللہ پاک سید علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کی عزت پر کل بھی جان قربان تھی آج بھی قربان اور رمیشہ قربان رہے گی ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ تنظیم سے چلیں اتحاد سے چلیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں بالخصوص ذاکرین ازام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں علماء کرام کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں مخادی میں ازام جتنے پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام نظاموں کو سمالے ہوئے ہیں اور علماء کرام کا جسم ایک بہت بڑا کردار ہے ذاکرین کا ایک بہت بڑا رول ہے بزرگان کا بہت بڑا رول ہے شیعان جہان کا شیعان پاکستان کا ایک بہت بڑا جسم کردار ہے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک جان وحدہ سے ہو کر رہیں اور کم از کم اپنی ذا سے بڑھ کر اس مشن اور عالم اسلام کی سربلندی کے لئے کام کریں گے تو یہ ایک گستاخ نے اس جیسے ہزاروں گستاخ جو ہیں وہ ہماری صرف انشاءاللہ ایک نگاہ کی وجہ سے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے اور ایک ہماری آواز سے یہ دب جائیں گے اور ایک صرف اس ہاتھ سے جو ہمارے وحدت سے اٹھے ہوئے ہاتھ جو اٹھیں گے اس کی ہوا سے انشاءاللہ یہ منتشر ہو جائیں گے اور یہ کبھی ملون لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تنظیم کرنی ہے ہمیں اتحاد سے رہنا ہے اتفاق سے رہنا ہے ہمیں شیعہ سنی کو مل کر اس ملک میں رہنا ہے اور اس طرح کے ہونے والے فسادات اور ہونے والی گستاخیوں کا مقابلہ حکمت سے کرنا ہے اور جب میدان لگے گا تو میدان میں بتا دیں گے کہ علی ابن ابی تالے والے میدان میں کیسے آتے ہیں اور میدان میں کیسے ان کے قدم جمتے ہیں اور میدان میں لڑنے کا یہ حق کیسے ادا کرتے ہیں یہ صدیوں سے لوگ جانتے ہیں چونکہ اس وقت کا جو میدان ہے وہ حکمت کا میدان ہے کہ دشمن چونکہ اس وقت جوانوں پوری دنیا کا جو ایک سسٹم ہے وہ وہ اغواہ ہو چکا ہے تو اس سسٹم میں ہمیں حکمت سے جانا ہے ہمارے پاس اتھیار نہیں ہے ہمارے پاس میدان نہیں ہے ہمارے پاس سورس نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے جو تاغوت کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس الہی طاقت ہے محمد اہل بیت محمد کی طاقت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طاقت ہے امیر المومنین کی ولایت کی طاقت ہے شہزادی کونین کے خطبات کی طاقت ہے جس سے ہم انشاءاللہ یہ جتنے بھی سازشیں اور جتنے گستاخ آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کے ناپاک ازائم کو انشاءاللہ رج کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے میں اس ملعون وحید کمال پر اور اس کے پیچھے جتنے بھی نظام جو کار فرمائے اس سب پر لانت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا انہیں کیفرے کردار تک پہنچائے اور جتنے لوگ اس مشن میں ساتھ دے رہے ہیں مولا انہیں دین دنیا اور آخرت کا عجر عطا فرمائے پاکستان زندہ بات